پاکستان ریلوے کی حالت ازار کے حوالے سے ریلوے ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں ڈی ایس آفیس لاہور کے باہر اس وقت احتجاج کر رہے ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے آتی فرویس سے آتی بتائے گا یہ ملازمین احتجاج کر رہے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں جو ریلوے ملازمین کی تنظیم ہے وہ یہاں پر ڈی ایس آفیس میں مظاہرہ کرے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرینیں جو ریلوے کی طرف سے بند کی گئی ہیں جو واحد ذریعہ جس سے ریلوے اپنی جو حالت ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور ریلوے ملازمین کے ٹی اے جو ہے وہ ڈیڑھ سال سے بند ہے ریلوے ملازمین کے ایک اور ان کے ساتھ یہ مطالبہ ہے کہ پرسینجر ٹرینیں جو بند کی گئی ہیں ان سے ریلوے ملازمین کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہ اسی حوالے سے یہاں پر آج ان کا انتظار جاری ہے جو تنظیم کے رینڈمہ ہے وہ جو ملازمی جو ممبر سے ان سے خطاب کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے مرکزی رینڈمہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے اور کیا مطالبات ان کو تسلیم کا لیا ہے دیکھیں جی شروعات سے جب سے یہ ریلوے کے پرابلم میں آئی ہے کرش ہو رہی ہے یہ صاحب کا انتظامیہ تھی جن میں صحیح دختر جو تھے ان کو لیڈ کرتے تھے کرپ لوگوں کو تمام کا تمام طولہ سائٹ پہ ہو چکا ہے اب نئی انتظامیہ ہے اور کوشش کر رہی ہے وہ کہ ریل کا جو نظام ہیں اور اس کی بہتری جو ہے اس کو بحال کیا جائے اس میں یونین کا بھی ان کو تعاون مکمل طور پر ہمارے قائد اشتہاکاسی صاحب نے مکمل تعاون کی یقین دھانی کر رہی ہے کہ ریل کی بحالی کے لیے جتنا جو کچھ بھی مزدور اور سی بی ای یونین پریمیون کر سکی انشاءاللہ ہم کریں گے اس سلسلے میں ہمارا پہلا یہ مطالبہ ہے ہماری جو گرز ٹرینیں بند کی ہوئی ہیں یہ انیس سو پچھائے چوراسی سے انیل سی نامی ایک نیشنل لیجسٹک سیل نام سے گرز ٹرینیں ہماری لے گئے تھے ابھی تک اس کا کوئی حساب نہیں کروڑوں اربو روپیہ نام ریلوے کو دیا جا رہا ہے نہ وہ ٹرینیں ہمیں واپس دی جا رہی ہیں لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے وہ گرز ٹرینیں ریلوے انتظامیہ خود چلائے ریل پلیئر فارم سے جس سے آمدن ہوتی ہے اور ریل کو اس منافع ب بخش بنایا جاتا ہے نمبر دو ریلوے ملازمین پسنجر ٹرین کے ذریعے یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں کوئی سہری کے وقت تو رکھتا ہے کوئی کسی وقت ہے ٹائم پہ یہاں ریلوے پہنچنا ہوتا ہے اپنے کام پہ لیکن وہ بند کی ہوئی ہے جس سے ریلوے ملازمین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور جس سے ہمارے سب سے ایک اور بڑا مطالبہ چند روز پہلے ہماری ورشاپس کے اندر سوئی گیس کارڈ دی گئی ہوئی ہے جب وہ کار میں فارق بیٹا ہے ان کو مفتنی ترغہ ریلوے پہ دے رہی ہے لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ گیس کو بحال کیا جائے ورشاپس میں جو کڑی ہوئی ہے اور مزلہ ہمارے ملازمین کو کام دیا ہے ان کا احتجاج جو ہے وہ حق پہ جانب ہے جیسے کہ ہم دی سن رہے ہیں حق پہ جانب ہے احتجاج پھر کوئی طریقے سے کیا جا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ اب کی بار ان کے اس احتجاج کا ریلوے انتظامیہ کی جانے سے عالی حکام کے جانے سے کوئی نوٹس لیا گیا ہے ابھی تر جی فیلال ایک گھنٹہ تو ہو گیا ان کو احتجاج کرتا ہے لیکن ابھی تک کوئی انتظامیہ کی جانب سے یہاں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مذاقرات کا سنسلہ شروع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلا وہ احتجاج جو انجن شیڈ میں کریں گے اور اس کے بعد اگر بھی پھر بھی نہیں مذاقرات کو کے لیے کوئی نہیں آتا تو وہ ہڑتال کے اوپر بھی جائیں گے جی صحیح بہت شکریہ عاطف پر ویس تمام تر صورتحال سے ہمیں